زندگی زندگی میں قرآن قرآن میرا دوست دوست میرا لا فانی فانی ہے انسان انسان اور قرآن قرآن میں نغمگیت نغمگی میں تاثیر تاثیر میں سکون سکون اور قرآن قرآن ہے انسان کا انسان اور رحمان رحمان کی خوشی خوشی کی پہچان پہچان اور قرآن پہچان اور لفظ لفظ اور رحمان رحمان کی پہچان پہچان اور قرآن قرآن اور زندگی زندگی اور تم اور قرآن قرآن اور مزا زندگی کا قرآن اور زندگی تمہاری ہے زندگی ادھاری ہے جانے کی تیاری ہے تیاری قرآن اور وقت وقت ہے قرآن کا قرآن میں حرف حرفوں میں کہانی کہانی میں انسان انسان اور قرآن قرآن اور رحمان رحمان میں خوشی خوشی میں رنگ رنگ زندگانی کے زندگی میں لگن لگن میں ہے قرآن قرآن میں پیار پیار میں زندگی زندگی میں قرآن قرآن میرا دوست دوست میرا لا فانی فانی ہے انسان انسان اور قرآن قرآن میں نغمگیت نغمگی میں تاثیر تاثیر میں سکون سکون اور قرآن قرآن ہے انسان کا انسان اور رحمان رحمان کی خوشی خوشی کی پہچان پہچان اور قرآن پہچان اور لفظ لفظ اور رحمان رحمان کی پہچان پہچان اور قرآن قرآن اور زندگی زندگی اور تم تم اور قرآن قرآن اور مزا مزا زندگی کا زندگی تمہاری ہے زندگی ادھاری ہے جانے کی تیاری ہے تیاری اور قرآن قرآن اور وقت وقت ہے قرآن قرآن میں حرف حرفوں میں کہانی کہانی میں انسان انسان اور قرآن قرآن اور رحمان رحمان میں خوشی خوشی میں رنگ رنگ زندگانی کے زندگی میں لگن لگن میں ہے قرآن قرآن میں پیار پیار میں زندگی زندگی میں قرآن قرآن میرا دوست دوست میرا لا فانی فانی ہے انسان انسان اور قرآن قرآن میں نغمگیت نغمگی میں تاثیر تاثیر میں سکون سکون اور قرآن قرآن ہے انسان کا انسان اور رحمان رحمان کی خوشی خوشی کی پہچان پہچان اور قرآن پہچان اور لفظ لفظ اور رحمان رحمان کی پہچان پہچان اور قرآن قرآن اور زندگی زندگی اور تم تم اور قرآن قرآن اور مزا مزا زندگی کا زندگی تمہاری ہے زندگی ادھاری ہے جانے کی تیاری ہے تیاری اور قرآن قرآن اور وقت وقت ہے قرآن قرآن میں حرف حرفوں میں کہانی کہانی میں انسان انسان اور قرآن قرآن اور رحمان رحمان میں خوشی خوشی میں رنگ رنگ زندگانی کے زندگی میں لگن لگن میں ہے قرآن قرآن میں پیار پیار میں زندگی زندگی میں قرآن قرآن میرا دو موسیقی کائنات کے بادشاہ کی سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قوت کا خزانہ اصل میں ساری قوت کہاں ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جس کا ایک سرہ بندے کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے قرآن ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی رسی دیتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق بنتا ہے اور یہ ایسی رسی ہے جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے لَن فِسَا مَلَحَا اس نے کبھی ٹوٹنا نہیں ہے دنیا میں سارے رشتے چھوٹ جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں انسان جن پہ تکیہ کرتا ہے وہ جیسے کسی نے کہا جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے تو جن رشتوں پر انسان کو بڑا ناز ہوتا ہے بلکہ آپ یوں سمجھئے کہ جن چیزوں پر بھی جس چیز پر انسان کا دنیا میں اعتماد ہوتا ہے انسان وہی سے پکڑا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہی سے اسے پورے طریقے سے آزماتے ہیں اور احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو کسی چیز کی کوئی وقت نہیں کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے تمہارے لئے اصل ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے قرآن میں بتاتا ہے اس کائنات میں اوپر اللہ ہے نا نیچے اصل سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے باقی سہارے ایسے ہیں جن کے بارے میں کسی نے کہا توہین زندگی ہے سہاروں کی زندگی ایک اللہ کی ذات کا سہارا ایسا ہے جو قابل اعتماد ہے جس نے کبھی ٹوٹنا نہیں جس نے کبھی چھوٹنا نہیں جس کے سوا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس زندگی کی حرارت حاصل ہوئی اب سوچیں کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا اسے بولنے والا اسے سننے والا بنایا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے کون جانتا ہے وہ بچہ کہاں چھپا ہوا تھا کبھی کبھی میں سوچتے ہوں ہم سب ہمارے وجود کی حقیقت یہ کہ سو برس پہلے ہم میں سے کسی کو کوئی تلاش کرنا چاہتا تو کوئی کچھ بھی نہیں تھا سارے لوگ اچانک کہاں سے اگائے زندگی کی حرارت کہاں سے ملی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا وہ یہ جو رزق دیتا ہے اور وہ یہ جو دلوں کو سکون دیتا ہے اسی نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا اتمنان ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو میوزک میں دل کا اتمنان تلاش کرتے ہیں کچھ لوگ چیٹ کر کے سکون پانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ کالز کے ذریعے کہ چلو باتچیت ہو جائے تو اس طرح سے ہمارا دل سکون پا جائے گا کچھ کرٹی پارٹیز میں جاتے ہیں کچھ اپنے جیسے لوگوں کے درمیان اپنی انٹیلیکچول شیرنگ کر کے خوش ہوتے ہیں ساری چیزیں انسان کو نفع بھی دیتی ہیں نقصان بھی دیتی ہیں کچھ نفع کچھ نقصان لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کے ساتھ کی ہوئی کوئی بات کبھی نقصان نہیں دے سکتی جس کی ذات کی وجہ سے ہمارے لیے کیسا ہو سکتا ہے یہ ساؤنڈ والیم بہت انچا ہے کہیں اوپر کہیں ساؤنڈ ہے بہت زیادہ تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے پلیز والیم آواز نہیں آتی قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات میں حقیقی سارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی ذات کی وجہ سے زندگی کی حرارت بھی حاصل ہوتی ہے اسی کے ذریعے سے دلوں کو سکون بھی ملتا ہے اس ذات کا تعلق سب سے مضبوط رسی ہے وہی مشکل کشاہ ہے وہی ہمارا دستگیر ہے وہی ہمارا مولا ہے وہی ہمارا مددگار ہے اسی کے ہاتھ میں ساری قوت ہے اسی کے ہاتھ میں عزت ہے وَتُوِزُّ مَنْ تَشَعُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَعُ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلت سے ہم کنار کرتا ہے اور اب دیکھئے کہ دنیا میں انسان کو کس چیز کی تلاش ہے آپ کو جو کچھ چاہیے اس کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اب سوچ کے دیکھئے چلیے ایک لمحے کے لیے اب اپنے دل میں سوچئے کوئی ایسی چیز جو بلکل ناممکن ہو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے لیکن فیصلہ اس کی ذات کا ہے کہ اس نے کب کسی کو کس طرح سے نوازنا ہے تو وہ ذات ہے جس کے پاس عزت ہے اگر کسی کو عزت کی تلاش ہے اگر کوئی عزت پانے کے لیے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے مال کمانا چاہتا ہے اگر عزت کمانے کے لیے طاقتوروں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو جان لیجئے کوئی آپ کو عزت نہیں دے سکتا عزت اس کے ہاتھ میں انالعزت للہ جمعیہ بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے تو آپ عزت چاہتے ہیں تو عزت والے کے ساتھ جڑ جائیں آپ قوت چاہتے ہیں نا پاور چاہتا ہے انسان تو قوت والے کے ساتھ جڑ جائیں آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق دینے والے کے ساتھ جڑ جائیں آپ سکون چاہتے ہیں تو سکون دینے والے کے ساتھ جڑ جائیں آپ کو رحمت چاہیے تو رحمتیں نازل کرنے والے کے ساتھ جڑ جائیں آپ اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ جڑ جائیں جس کے ہاتھ میں برکت ہے بڑا برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے اپنی قدرت کو دیکھئے میری آنکھ یہاں دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی اور دیوار کے پار کی بات تو دور کی ہے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں میں آپ کے دل کی بات بھی نہیں دیکھ سکتی مجھے نہیں معلوم آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں اور آپ یعنی آپ کے اندر کیا اُدھیڑ بن جاری ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے ماں سیوہ کوئی نہیں جانتا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ساری قوت ہے اور قوت والا وہ ہے جو اس کا سہارا پکڑ لے اور جو اس کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے اس کے لئے ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا جو علم اللہ کی کتاب میں ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اب سوچئے اس علم کو جس کے بارے میں ابو جہل کا بیٹا جسٹ امیجن جس نے رسول اللہ کے ساتھ اتنی مخالفت کی تو ابو جہل کا بیٹا جو ہے رسول اللہ کی آمد کا پتہ چلا فتح مکہ کے موقع پر بھاگ کر یعنی کشتی میں سوار ہوا اور اس علاقے سے نکلنا چاہا کشتی میں مل گئی سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا تو ایک بھمر میں فس گیا اللہ سے بھاگ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے انسانوں سے تو کوئی بھاگ سکتا ہے اس رب سے بھاگ کر کوئی کہاں جائے گا جب وہ پکڑا گیا کسی پولس کے ہاتھوں نہیں کسی انٹالیجنس ایجنسی کے ہاتھوں بھی نہیں اللہ تعالی کے ہاتھوں اللہ تعالی کے ریکارڈ میں تو سب کچھ ہے اس سے بھاگ کر کوئی کہاں جائے گا تو جب وہ این سمندر کے بیچ پہنچا تو اس نے اسی طرح بتوں کو پکارنا شروع کیا جیسے دوسرے لوگ پکار رہے تھے ہماری ہم بھی لوگ پکارتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کسی قبر سے دعائیں کرتے ہیں کسی یعنی ایسی ایسی چیزوں سے سوال کیے جاتے ہیں آپ اپنے ہمساہیہ ملک میں دیکھیں گائے کے پیچھے بیل کے پیچھے قربان ہو جاتے ہیں اور دستہ سو روپے کے خدا ریڈیوں پہ بکھتے ہیں انسان کی عقل ہے نا اور جس وقت وہ خدا پرانا ہو جاتا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں کوڑے کے ڈھیر پہ یعنی جب کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکا تو آپ کو یقین آگیا اس نے کچھ نہیں کرنا لیکن جس وقت آپ خرید کے لائے تھے تو آپ ہاتھ جوڑ کے اس سے اپنی زندگی کے لیے بہت کچھ مانگ رہے تھے تو صرف ہمساہیہ ایسے نہیں ہمارے ہم بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ قوت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو عزت اسی کے لیے ہے جو اس کو پکڑ لے قوت اسی کی ہے جو اس کو پکڑ لے باقیوں کے لیے ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے اور جس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ جس کو یہ علم ملا اسے سب مل گیا اور میں آپ کو مثال دے رہی تھی اکرمہ کی جو ابو جہل کا بیٹا جنہیں ہم سمندر کے بیچوں بیچ ابھی چھوڑ آئے تھے گفتگو کے دوران تو اکرمہ نے یہ دیکھا کہ سب لوگ بتوں کو چھوڑ کر اب ایک اللہ کو پکارنے لگ گئے ہیں تو اس نے کہا یہی بات تو محمد کہتا ہے پھر اس نے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے میرے رب اگر تو نے مجھے نجات دے دی تو میں محمد کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دے دی اور وہ آیا اور رسول اللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آیا پھر اتنی بڑی تبدیلی آئی جس وقت وہ قرآن پکڑتا تھا قرآن پکڑ کے پڑھنے لگتا تھا یہ کہتے کہتے بہوش ہو جاتا تھا یہ میرے رب کا کلام ہے یہ میرے رب کا کلام ہے یہ میرے رب کا کلام ہے ریلی اس ایمان کی سوری اس یقین کی اس ایمان کی ہمیں بھی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا یقین نصیب فرمائے کیا میری آواز پہنچ رہی ہے سب تک یاد رکھئے گا جو شخص بھی قرآن کے علم سے محروم ہو گیا جسے اللہ کی کتاب کا علم نہیں ملا وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا بے شک دنیا میں اسے مال ملا ہوا ہے دنیا میں اسے زندگی بھی ملی ہوئی ہے اس کے پاس قوتیں صلاحیتیں بھی ہیں لیکن وہ لٹ گیا اس کا سارا اساسہ زندگی اس کے پاس جو کچھ تھا سب برباد ہو گیا کیونکہ یہ مختصر سے زندگی گزارنے کے بعد جس وقت وہ اپنے رب کے پاس پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی ایسا سرمایہ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے وہ نجات پا سکے یہ ہماری زندگی کی کتاب ہے یاد رکھے گا ہر مشینری کے لیے ایک چھوٹا سا انسٹرکشن مینویل ہوتا ہے ایک چھوٹا سا کتابچہ ہوتا ہے جس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس مشین کو آپ اس طرح سے استعمال کریں گے تو یہ مشین درست کام کرے گی وان ٹو ٹری اس مشینری کے پرزے بھی لکھے ہوتے ہیں ہماری زندگی کی کتاب قرآن مجید میں یہ سب لکھا ہے ہم نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر تو جس کو اپنی زندگی کے پلان کے بارے میں پتا ہی نہ چلا وہ زندگی کس کے مطابق بسر کرے گا وہ کچھ بھی ہو وہ اللہ کا دیا ہوا پروگرام نہیں ہے تو محروم ہے وہ شخص جس نے یہ کلام سیکھا نہیں ہے جس نے اس کا علم حاصل نہیں کیا جس نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا پھر ایک اور انگل سے دیکھئے گا ہر انسان فطری طور پر سہارا چاہتا ہے ایسا سہارا جس پر وہ مشکلات میں اعتماد کر سکے کیونکہ زندگی میں انسان کو مشکلات بھی پیش آتی ہیں آسانیاں بھی جیسے قرآن اکیم میں رب العزت نے فرمایا انمال اسری یسرا بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے خوشی اور غم زندگی کے دو پہلوں ہیں اور یوں آتے ہیں زندگی میں کہ خوشی آئی پھر غم آ گیا کبھی غم 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 پھر خوشی 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 یعنی کئی خوشیاں اکٹھی آ جاتی ہیں کئی غم اکٹھے آ جاتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے ہر خوشی کے بعد غم آ رہا ہوتا ہے اب جب کوئی غم آتا ہے کوئی مسیبت آتی ہے کوئی مشکل آتی ہے تو انسان کو سہارا چاہیے انسان چاہتا ہے کوئی ایسی ہستی ہو جس پر وہ مشکل حالات میں اعتماد کر سکے مشکل حالات میں جس کے سامنے اپنا سر جھکا دے وہ اسے بتائے کہ اب اسے کیا کرنا ہے اب اسے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے کس طرح سے اس مشکل سے اس بھاور سے نکلنا کیسے جب تکلیف ہو تو اس کے سامنے ہاتھ اٹھا دے جب خوشی ہو تو اس کے سامنے سجدہ شکر بجا لائے کوئی کتنا ہی عظیم ہو ساری دنیا کا بادشاہ بھی ہو اس کے اندر بھی یہ کمی موجود ہے اس کی شخصیت میں بھی یہ خلا موجود ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کوئی ہو جس سے میں مانگو تو وہ مجھے دے دے کوئی ہو جس کے آگے میں جھک جاؤں اگر یہ خلا یہ ویکیوم اللہ تعالی کی ذات سے پر نہ کیا جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے بھٹک جاتا ہے اور اگر اس خلا کو اللہ تعالی کی ذات سے پر کیا جائے اس سے مانگا جائے اس کے آگے ہاتھ پھیلائے جائے اس کے سامنے سجدہ شکر کیا جائے اس سے مصیبتوں میں پناہ مانگی جائے تو اگر اللہ تعالی کی ذات سے مدد مانگی جائے تو یہ توحید ہے اور اگر اللہ تعالی کے ماں سوہ کوئی راستہ تلاش کیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اللہ پر بیلیو نہ ہونا ہے انسان فوراں ایمان سے کفر کی سرحد تک جا پہنچتا ہے اگر اللہ کی ذات کے سوا کسی اور میں یہ سہارا ڈھونڈا جائے کیا ڈھونڈتے نہیں ہیں لوگ اپنی مشکل میں کسی کو پکارتے نہیں ہیں مشکل میں کسی سے مدد نہیں مانگتے ہیں شکریہ 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 موسیقا 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 اگر اللہ کی ذات کے سوا کسی اور موسیقا 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 ہے زوال کیسے آتا ہے کیونکہ قرآن میں قوموں کے حروج و زوال کی رازتانے ہیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ بھرز زدہ رہ جائیں گے جتنا غور و فکر کریں گے آپ کو یہ باردیں سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے اور آپ سوچیں اللہ تعالیٰ اس کا علم صرف علماء کو دینا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ایک عام انسان کو بھی پتا چاہیے کہ انسان اچھا حقیقت کیا ہے اس کو انفرادی طور پر کونسے حصول و ثوابت چاہیے اور قومیں کس طرح بنتی بگڑتی ہیں ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ ہر انسان کا بیئر قوم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے یہ وہ خود نہیں ہے حصول کے طور پر دیکھئے جب کسی علاقے میں جیسے گڑھر باز ہوتا ہے اگر سارے علاقے کے لوگ کو اسوں ذاتوں کی پابت دینا کریں وہ سارا علاقہ ہیں تکلیف کارتا ہے مشکردہ پابتا ہے لہذا اس سلاکے کو ایڈوکیٹ بھی کرتے ہیں اس سلاکے کے لئے حکومتیں آگے ورڑ میں انتظام بھی کرتے ہیں وہ سورت ہے جیسے گڑھر وہ علاقے ڈھووے رہتے ہیں کندگی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہتے ہیں چاہت نہیں دیکھتے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کھوڑے لیڈیروں پر رہتے ہیں اور جہاں پہ نائیوں سے گندہ پانی کافت زیادہ پانی کٹھا ہوتا ہے اس کے لئے کے لئے زندگی کے لئے ان کے ایسے بھی گزرتے ہیں کہ جب لوگ اس فارے میں اللہ کے اصولوں کی پرواہ نہیں کرتے تو زندگیاں کیسے برباد ہو جاتی ہیں انسانوں نے جو اصول حفظان صحیح کے لئے بنائے اور جس طرح سے انہیں یارے اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے نہ کریں تو ساری سوسائیٹی کٹے لقصان اٹھا دی تو یہ اللہ کی کتاب ہے جو انسانوں کو زندگی کے اصول بناتی ہے اتنی عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ کی اصولوں کے مقابلے میں ذاتی اصول بنای جاتے ہیں کہ میری زندگی کا یہ اصول ہے اصول سے نہیں ہٹنا رہا ہے پھر یہ آپ کی زندگی نے یہ اصول کس نے بنا دیا آپ نے خود بیٹھ کے بنا دیا آپ کے رشتگاروں نے بنا دیا آپ نے مشترگاہ پر برادے کے لوگوں نے بنا دیا اگر وہ اصول اللہ کی اصولوں سے ٹکراتا ہے تو اس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا آپ کے اہل خاندال کو آپ کے ملک کو بھی اس کا نقصان ہوگا جیسے آپ دیکھیں یہ مثال کے طور پر ہو سکتا ہی کہ آپ سونتا لیتے ہیں لیکن پاکستان میں سودے نظام ہے کوئی اس وقت پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ سودے نظام تباہ کر دیتا ہے معاشروں کو اور انسانوں کو کیونکہ اللہ بات نے اپنی اداعہ پر فرمایا اب بھی جو سود کھانا نہ چھوڑے تو اللہ اس کے رسول کے سر جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور اتنی سادہ سی بات اللہ تعالیٰ نے اپنی اداعہ پر فرمای یا واقل لہ ربا ویرمی صدقات اللہ تعالیٰ سود کا مٹ مار دیتا ہے سودی پہشک مرباد ہو گئی رہ دی وہ زبان مزید ہوگی ہوگی سود کی وجہ سے جتنی سود کی شرح آئی ہوگی پہنگائی ہوگی تو سود کی وجہ سے جو نقصان ہے اس نقصان کو جب قومیں نہیں سمجھتی اگل لوگ سودی کاروبار کرتے رہے تھے تو پورا معاشرہ رکھنا بکھا آپ دیکھیں پورا معاشرہ کیا مہنگائی کے شکار نہیں ہے ایک غریب کا بچہ بھی پانی کی گوتر کے پیچھے بھی ٹیکس دے جائے اس نے اپنے بچے تو دودھ پلانا ہے اس پر بھی وہ ٹیکس دے گا اتنا ظلم کا نظام ہے دنیا میں سیلز ٹیکس اللہ کی حصولوں کے خلاف ہے لیکن پوری دنیا میں سیلز ٹیکس رائز ہیں سیلز ٹیکس رائز ہیں سیلز ٹیکس رائز ہیں لیکن دنیا جس طرح جائے گی ہم بھی اس طرح جائے گے تو اللہ کی دارازگیاں آپ پر نہیں آئے گی تو ہمارے پس اللہ کی کتاب ہے ان کے پس اللہ کی کتاب نہیں ہے اب سوچئے ایک غریب نے ایک چپاتی کھانی ہے اس چپاتی پر ری ٹیکس ہے جو بریٹ کھائیں گا اس بریٹ پر ٹیکس ہے ایک انڈے گر بھی ٹیکس ہے کونسی چیز ہے جس پر ٹیکس نہیں ہے ہر چیز پر ٹیکس ٹیکس پر ٹیکس ٹیکس پر ٹیکس ہوگا تو چیزیں مہنگی نہیں ہوگی کتنا سادہ حصول ہے جو اللہ تعالیٰ کے اپنے کتاب پر دیا رسول اللہ نے بتایا تو خزوں میں اغنیائی جو وطرت طویلہ فقرائیں ان کے غنیوں سے لے لو اور ان کے غرابہ تک لوٹا لو تو یہ تو مالدہوں پر لگنا چاہیے نا ایک غریب پر کیسے ٹیکس لگا دیا ہے کہ وہ جندہ پہنا چاہتا ہے تو جندہ پر ٹیکس ہوگا اس نے کچھ چیزیں پہنٹا تو اس چیزیں پر بھی کسی نہ کسی میں ٹیکس پر کیا ہوا ہے جس وستر پر وہ سوئے گا اس وستر پر بھی ٹیکس ہوگا یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ٹیکس سے خانی ہے تو سوسائٹی کے اندر ایسے ظالمانہ اصول اور قائل اور قانون ہوں گے تو سارے لوگیں کٹنی زفر کریں گے مہگائی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور عذاب بھی آئیں گے کیونکہ آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ تو سوت کو برباد کر کے رات دیتا ہے نا جہاں سوت کھاتے ہیں لوگ مہاں پر بربادی ہیں نسلوں کی بربادی ہیں اور اشیائیوں کو تو نوش کی بربادی ہیں کہیں سے پھر کچھ زیدہ کام ہو گئی نہیں یہ قرآن اللہ کا تسنور ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حصول ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آواز ہے can you imagine یہ الفاظ انسانوں کی الفاظ نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے جو سنائی نہیں دیتی لیکن کتنا عجیب سسلہ ہے جو انسان اسے اپنی آواز میں پڑھنا چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازہ وہ پڑھیں وہ سنیں وہ سنائیں جس انسان کی آواز میں بھی اللہ کا نام ہوگا وہ آغاز اللہ تعالیٰ کی آواز ہے وہ پکار اللہ تعالیٰ کی پکار ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرح سے دی گئے یہ دعاق ہیں یہ قرآن قانون ہے جس میں معاشرے کی تنظیم کے لیے صحیح بنیادیں کہ معاشرہ کس طرح سے قائم ہوگا انسانیت کی تعمیر کے اصول ہیں اس قرآن پر حکمت ہے یہ قرآن شفا ہے اور آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے جس کو حکمت دی گئی اسے خیالے کسیر دے دیا گیا قرآن سرسر حکمت ہے جس کو آپ نے چھوڑ دیا کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں آپ نے قرآن کو کیوں چھوڑا اپنے زندگی میں پڑھنے کا پروگرام کیوں نہیں پڑھا کہ اس کا پڑھنا آپ سے فرص نہیں تھا اگر آپ کے ماں باپ نے بڑے بھی ہو گئے اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کے لئے انتظار نہیں کیا تو ہم نے ایک عمر گزاری ہے ماں باپ سے تو ان کی کمی کا سوال ہوگا نا تو جو ہم نے کیا اللہ کی آئی زواب دے نہیں ہے اور انیس ساتھ بارہ جا کے پڑھئے کہاں پہلے ساتھ بڑھ اللہ باپ کے ایک منظر دکھانے ہیں حشر کے بیدان کا منظر ہے جس میں انسان بھی ہیں اور وہ طرف انسان ہیں اور اللہ کے حصول بھی ہیں اس دن جب ظالم اپنے ہاتھوں کو چوائے گا آپ شکر کی غصر کا اندازہ کر سکتے ہیں اس دن جب کہے گا یا لئی تانیر لما تخز فلانا خلیلہ ہی میری بربادی کاش پہ فلاش اس کو دوست نہ بناتا اس نے مجھ سے اللہ کا ذکری بھولا دیا وہ میرے کتاب کے پڑھنے کے راستے کے مقابل تھا اور رسول اللہ کہیں گے اے میری رب یہ میری وہ قام ہے جنہاں نے قرآن کو چھوڑ گیا گواہی خلاف پڑھ جائے گی اپنے آپ سے پوچھو آخر میں نے کیوں نہ سوچا کہ میری زندگی کے بعد مات آنے والی ہے مات کے بعد مجھے حشن کے میدان میں پیش کیا جانے والے مجھ سے سوال ہوگا اس زندگی کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا اس قرآن کے بارے میں جو میری زندگی کی کتاب ہے تو یہ قرآن جس میں انسانیت کی بیمانیوں کا علاج ہے جس میں میرے لئے ہمیں شفا ہے آپ کے لئے بھی اپنی شفا کو اپنی صحت کو جو اللہ تعالی نے ہمارے لئے ہمارے نفع کیلئے بھیجی ہے اسی کو چھوڑ دیا یہ قرآن تو فرقان ہے فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والے یعنی ٹھیک کیا ہے غرط کیا ہے رائٹ کیا ہے رون کیا ہے اس میں حق اور باطل کی صحیح صحیح مشاندہی کر دی گئے یہ قرآن تو نور ہے روشنی ہے جس سے انسانیت کی گمڑا قافلے لاستا پاتے ہیں یہ قرآن نصیحت ہے جو کائنات کے مالک کی طرح سے بندوں کی طرف بیجی گئی یہ قرآن تو یاد دہانی ہے جو انسان کی سوئی اور فطرت کچھ اڑھاتی ہے یہ قرآن انسان کو جھوڑتا ہے یاد دیلاتا ہے کہ تم بے مقصد بیادہ نہیں کیے گئے اَفَحَسِدْتُمْ اَنَّمَا خَلُقْنَاكُمْ عَبَسَمْ وَأَنَّكُمْ مِلَحِنَا عَلَادُ جَاؤُمْ کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں یو ہی بے مقصد بیادہ کر دیا اب تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آگے فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ بہت بلند ہے وہ بادشاہِ حقیقی کہ ایسا عبست کام کریں کہ میں مقصد ہی پیدا کر دے اس نے بڑے مقصد کے تحق پیدا کیا ہے اس نے ہمیں جانوروں کی طرف پیدا نہیں کیا جانوروں کی بائیلوجیکل لیڈز ہیں کہ انہیں کھانے کی ضرورت ہے انہیں کھانے پینے کے علاوہ سونے کی ضرورت ہے ظاہر ہے کہ عید کے بغیر جیسے انسان فریش نہیں ہوتا سے جانوروں کو بھی نتی ضرورت ہوتی انہیں بھی عرام کی ضرورت ہے انہیں بھی اب یعنی اللہ تعالیٰ نے اُٹ کے اندر پہ فطری جذبہ رکھا ہے وہ بھی اولاد پیدا کرتے ہیں تو یہ جانور جو ہم کر رہے ہیں یہ تو ساری جانور کر رہے ہیں کونسا جانور ہے جو یہ کام نہیں کرتا پھر اتنا خوبصورت چہرہ لے گے ایسا موجود یہ کہ جس کے پاس عقل ہے ہم اپنے ہم کو اینیمال لیور پر کیوں رکھے رہے ہیں جانوروں کی صدر پر کیوں رکھا کہ ہماری صرف بائیلوجیکل نیڈز ہیں ہماری صرف جسمانی ضروریات ہیں ہمیں صرف بھوک لکھتی ہم کھاتے ہیں پیاس کر کے پیتے ہیں اور اگر سیکس ڈیزائر ہو تو اس کو پورا کرتے ہیں اپنے جسی اولاد پیدا کرتے ہیں یہ سارے جانور آپ کسی کھتے کو دیکھیں پلی کو دیکھ لیں آپ شیر کو دیکھیں مکری کو دیکھ لیں آپ کسی بھی جانور پونٹے والے فرندوں کو دیکھیں مچھلیوں کو دیکھیں کہ سب یہی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان تو اپنے لئے پیدا کیا ہے انسان کو محض اپنے بائیولوجی کے لئے پیدا نہیں کیا دیکھیں میں سادس ایزامپل دیکھیں کوئی شخص بھی جو کسی سواری میں بیٹھتا ہے جانتا ہے کہ سواری کے اندر پیٹرول کیوں ڈالا جائے چانے کے لئے تو کھارے کے انسان ایسی ہیں جیسے کسی کے اندر پیٹرن ڈال دیا گیا اب کرنا کیا ہے کیا صرف پیٹرن ڈال دے جائیں گے پیٹرن ڈال لی کا مصد ہے اسے سواری میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو آپ جب کھانے بھی تھے اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں آپ کو کوفت مل جاتی ہے ٹیل وٹ پھر کیا کرنا ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سے بعد کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا ہماری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم جیسے اللہ تعالیٰ سے پیشت کر دنیا میں آئے ہیں نا اپنا دل اور اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے جیسے دیکھئے ایک اور اقزاب نہ دیتی ہوں جیسے آسمان پر آپ وجلیاں دیکھتے ہیں وجلیاں تڑکتی ہیں وجلیوں کی اصل آسمان میں نہیں ہیں وجلیوں کی اصل زمین کی تہوں کے اندر ہے تو وجلیاں جب تڑکتی ہیں تو وہ اپنی اصل پر پہنچنا چاہتی ہیں ان کے راستے میں کوئی چیز آجائے جنا کے راہ کر کے چیز بھاڑ کے وہ زمین کے مرکز پر کرنا چاہتی ہیں اور یاد رکھی کہ ہماری اصل زمین میں نہیں ہے زمین کی بٹی سے انسان پیدا کیے گئے لیکن زمین ہماری اصل نہیں ہے کیونکہ اللہ کی کتاب قرآن میں ہی بتاتا ہے وَنَفَقْتُ فِيْهِ مِلْرُوحِ کہ میں نے انسان میں اپنی روح ہوں گی ہے یہ روح ہے جس کی وجہ سے ہم جاناں اور فرمانداز تو یہ روح میں قرآن رہتی ہے جیسے بڑھلی آسمان پر تڑکتی ہے نا ایسے ہماری روح میں قرآن رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کے لیے اس کے ساتھ جڑنے کے لیے اس کو یاد کرنے کے لیے جب انسان پھٹک جاتا ہے اپنے رب کو یاد نہیں کرتا تو وہ بے قرآن ہو جاتا ہے یہ بے قرآنیاں ہیں جسے کبھی آپ ریپریشن کا نام دیتے ہیں کبھی آپ ایکزائیٹی کا نام دیتے ہیں کیونکہ جو بھی سوچنے والا شخص ہے اسے ضرور پریشانی ہوتی ہے اس کو ضرور سوابوں کا جواب چاہیئے ہوتا ہے اور جب اسے کچھ پتہ نہیں چلتا تو وہ گمراہ ہو جاتا وہ اپنے ہی اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے اس کے لئے خوف پسلت ہو جاتا ہے اسے کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تہتا کہ ہمارے دل محبت اور تعظیم قصد اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے ہمارا اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لئے جینا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لئے جیتے ہیں ہم اپنے زندگی کا مقصد پورا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس نے ایمان اُس نے ایمان کا مزہ چک لیا مَا رَضِيَ بِاللَّهِ رَبَّا جو اللہ کے رام ہونے پہ راضی ہو گیا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيَ الرَّسُولَ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا تو یہ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے آپ کو کوئی بیماری آئے تو آپ اسے اللہ تعالی کی جانب سے سمجھ ہوا ہے یا تو مائنسٹ ایسا ہے جو یہ کسی کی بیماری کا مطلب سلتا ہے گلہ خراب ہے کیا کھایا تھا کھٹا گیا ہنڈا کیا اب وہ سارے لوگ پویسٹنز ہی ایسے کرتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ اچھا کھٹے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی انسان کے گلے کو پکڑ سکتا ہے نوڈاوٹ پکڑتا بھی ہے لیکن وہ ایک کھٹا دس کیوں میں نے کھایا ایک پکڑا گیا تو بھئی نو لوگوں کو پھنڈا نے کچھ دیکھا ایک کیسے پکڑا گیا تو انسان کو یہ سامج نہیں آتی کہ بیماری اللہ نہیں کرتے جب وہ نہیں سامجتا تو پھر راضی بھی نہیں ہوتا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری مجھ پر کہاں سے آگے پھر وہ سامجھ بھی نہیں کرتا پھر بیماری کے بارے میں گھرہت آتی ہے آپ شرشی کسی خاندان میں جب کسی کو پینسر ہو جاتا ہے تو اہل خاندان کو لگتا ہے سب کی موت واقع ہو گیا کیونکہ اب کاروبار کیا اب ہر چیز دکھ جائے گی اور علاج پھر بھی نہیں ہوگا پھر بھی اس شخص نے دنیا سے چلے جا تو آپ دیکھئے کہ ہم اس جہان میں اللہ تعالیٰ کو مرسی کرنے کیلئے بریجے ہیں ہمیں یہ سبق جیا جاتا ہے کہ اللہ کی مرسی نہیں آپ کی مرسی میرا جسم میری مرسی کافران میں چکتا ہے کیونکہ جس کی تحریک اس کی مرسی ہے جس پہ پیدا کیا ہو مرسی بتائے گا کیسا نہیں ہو تک کہ جس نے جو مشینری ایمنٹ کیا ہے ایجاد کیا ہے وہ اس کا اس ایکشن مرکل دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس مشینری کو کیسے آپریٹ کرنا ہے اگر اس کو فالو نہیں کریں گے اپنی مرسی کریں گے تو مشینری چلے گی نہیں ایسے ہی انسان کا مانگا ہے انسان پر اللہ کی مرسی کی بجائے کسی اور کی مرسی کو صلح کر لی جائے تو ہوگا کیا انسانوں کی تباہی انسانوں کی بربادی تو اس قرآن میں وہ سب کچھ ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے جس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں اتمنان پر لی زندگی بسر کر سکتا ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ممائندہ ہے سفید ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رستی ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا پیمانہ ہے اس پیمانے کے مطابق نہ آپ کے دیکھا جائے گا کس کا عمل اس کے مطابق ہے اگر مطابق ہوگا تو ٹھیک ہے میں صدرت ادیگر ریجک کر دیا جائے گا کیا آپ ابھی اس اداس میں سوچتے ہیں کہ مجھے میری عمل کو قرآن کے مطابق نہیں جانچا جائے گا تب یہ بتائیے کہ کس کس کی ہمیں قرآن ہے جس کے مطابق کل فیصلے ہونا اس کتاب کو تو بھی اپنے ہاں پر پکڑے گی اس کتاب کی تو ذرمت کی پیسوس نہیں کی اس کی اتنی ذرمت پیسوس کی ہے کہ دولہ دولہ کو اس کے نیچے سے گزار دیں بھرابر کیا پتہ سلیدہ کہ آپ نے زندگی کہتے گزار دیں اس کو لکھ کے کھول کے پلا دیں یا کتنے ہی لوگیں جو تاویز بنا کے گلے پر اٹھا دیتے دیواروں پر سجا دیتے قرآن تو زندگی کی کتاب ہے زندگی کے لیے آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی آیا ہے کہ آپ سے سمجھیں اللہ تعالیٰ کی حسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من دعلم قرآن وعلمہ آپ لوگوں میں سے بہترین لوگوں ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں دی بیسٹ پیپر اس سے جب کوئی کام نہیں ہو سکتا یہ نبیوں والا کام تو قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی آواز ہے اللہ تعالیٰ کا پیمانہ ہے اس پیمانے سے انسانوں کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو ناپا جا سکتا کون اللہ تعالیٰ سے کتنا تعلق رکھتا ہے اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیسا تعلق ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سکلی سانہ طریقے سے اتنی بات دیں آپ کا قرآن سے کیسا تعلق ہے that's it اگر آپ کا قرآن سے علم کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق نہیں ہے اگر آپ کا قرآن پر اے قرآن مجید کی حقامات پر عمل نہیں ہے تو دہاصل آپ اللہ تعالیٰ کی حقامات پر اللہ کی بات پر عمل نہیں کریں کہ قرآن کا جاننا قرآن کا علم اسی کرنا کتنا ضروری ہے اس کا سمجھنا کتنا ناغذیر ہے اپنے اندر سے خط قطع دو رہے قرآن کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ میں محفوظ نہیں تو اس کی مثال آپ نے تھی قلب ہی دل خرد کہ وہ وہ قجڑے ہوئے دیار کی طرح ہے برباد بیام گھر برباد شورا تبا شورا کھڑا ہے جس کے اندر قرآن کا کچھ حصہ محفوظ نہیں ہے جس کو قرآن سے تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے محمد لگاؤں کا اظہار ہے جس کا قرآن سے جتنا تعلق ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی لگاؤں ہوگا اتنا ہی محبت ہوگی اتنا ہی تعلق ہوگا اگر قرآن مجید آپ کے لئے محبوب تریم کتاب ہے تو آپ جان لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس سے زیادہ محبوب تو یہ محبوب سے پھلتا ہے یعنی آپ سوچئے جس ساتھ محبب کرتا ہے اس کو مطر میں سمجھتا ہے کہ مطر اڑھائے جیسے یہ فرض کریں کہ آپ کا تعلق ہے کسی بھی چیز کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ کسی ہستی کے ساتھ یہ تعلق ایسا تھوڑی ہوتا ہے گندہ تعلق ہو بہرہ تعلق ہو کہ آپ کہیں کہ مجھے بڑی محبت ہے آپ اٹھائیں چوم لیں اگر دیں اس کتاب کے اندر آپ کے لئے پیغامات ہیں آپ اسے کون پیغام کو نہیں سمجھتا جب کوئی میسیج آتا ہے تو آپ اس میسیج کو کیا کرتے ہیں گھول کے پی لیتے ہیں ذرا پی کے دیکھیں موبائل پیارا ہوا میسیج کیسے پیئے گئے اس کو اُڑھا کے دیوال پہ لگا دیں درے میں ڈالیں یہ حال ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے پیغاماتے ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ کو ہم قرآن مجید کی صفح وہ کہیں سے نہیں پا سکتے اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے بعد قرآن مجید سے زیادہ کوئی چیز ہمیں محبوب ہو جائے سوالی قدم کرتے ہیں اب میں آپ لوگوں سبیت لینا چاہتے ہیں اپنے اندر سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو ٹٹو لیں بیشپ قرآن کسی کے ہاتھ میں ہو وہ چھے سے گھنٹے بارا بارا گھنٹے سے پڑھتا لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کر اپنے آپ کی محبت مل جائے آپ کا ارادہ ہے نا آپ کس ارادے کے ساتھ اللہ کی ارادہ کو پڑھتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہو اس کے کلام کو پڑھے اور اس کے در کو تبدیدی نہیں ہے انہوں نے بڑھا دہا بڑھا ہے جب آپ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ہر بار یہ بات آپ کے اندر رہتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو آپ کے دل کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے بھئی آپ کسی تعالیٰ پر کنکر بھیگتے ہیں کیا رہنے نہیں رہتی ہیں تو آپ کیسے انسان ہیں کہ آپ کے اندر اللہ کی محبت ہو اور اللہ کا کلام آپ کے دل بھی آیا کوئی حضر ہی ہے کوئی حضر ہی نہ یہ ہو نہیں سکتا یا تو کلام اللہ کو آپ نے بحث الفاظ کی سمجھت میں لیا جد الفاظ کو ترابت کر لیا جائے پڑھ لیا جائے اور یہ دیکھ لیا جائے جیسے یہ ہوگی پڑھتے ہیں تو وہ صرف دیکھتے ہیں اچھا اس کا ہی مطلب اس کا ہی مطلب وہ کہائی کے ساتھ پڑھنے کے موجود اس کے سارے پہلوں کو بھی دیکھتے ہیں لیکن چونکہ ان کا ایک جائے ہرائیت حاصل کرنا نہیں ہے اس لیے ہرائیت نہیں تو کبھی جہودیوں کی طرح نہ قرآن حقین کو پڑھئے کہ آپ کوئے اور آپ کے دل غلاقوں میں کہ دل پر بہت ساری نہ کریں یہ اللہ کا غلام میں ہے ہر بار خود کو میسیج دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پیمانہ ہے اس کی ذریعہ میں اللہ کا طلب ملتا ہے مل سکتا ہے ضروری نہیں ملے اسی کو ملے گا جو خود چاہے کر جو اس کیلئے افرد کرے گا جو اس کیلئے سکرگل کرے گا اس قرآن سے محبت کر لیں یہی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یہی اللہ تعالیٰ کی محبت وہ پانے کا ذریعہ ہے یہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیمانہ ہے اس قرآن کا علم حاصل کر لیں یہی علم ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اس قرآن پر عمل کر لیں یہی عمل آپ کو اللہ تعالیٰ کا محمود بنا دے گا اور میں ضرور آپ کے سامنے وہ حدیث کرتینا چاہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ نے بھی جبریل علیہ السلام کی محبت ناصر کر دی یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اللہ نے محبت کر لی اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے محبت کر لی تو سب ہی محبت دائیں پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں آپ بھی محبت کریں وہ سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتا ہے اب آپ سوچیں زمین کی والے بندے کو کچھ پتا نہیں کہ پورے آسمان والے اس پر فدا ہیں سارے آسمان والے محبت کرتے ہیں اس بندے کو تر پر سلتا ہے کہ آسمان والے محبت کرتے ہیں کہ آسمان سے ندا ہوتی ہے پھر اللہ کے بدے جو زمین میں وہ بھی محبت کرنے لگتا ہے تو بہے انسان تو انسانوں کو رازی کرنے کی فکر پر رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کر لے اللہ تعالیٰ سبی کو رازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کر لے اللہ تعالیٰ سے محبت کر لے اور ارادہ کر لے اب اللہ تعالیٰ کی کلام کو سیخنا ہے انشاءاللہ کوئی سوال کرنا چاہے ہیں کوئی سوال کریں جی ہمارے ملک میں جو حالات ہو رہے ہیں سبی اکرام سے دیتے ہیں اور اس میں ہمارا کوئی عمد بطل کرتے ہیں ایسے میں ہمارے کوئی دارہ میں شہیئے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عباد سے دکھتے ہیں سمیتے ہیں آخری بات کیا ہے ایسے میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے کیا ہم لوگ ایسا ہم سے دکھتا ہے ہم نے کیا کریں کہ ہم یہ سوڑی نظام سے قط سکھیں اور اللہ تعالیٰ کے عباد سے قط سکھیں کیونکہ ہمارا مل تو اور ہمارے جو بناان ہے وہ تو اس سود میں اس حدہ بھی مولد ہو کیا ہم لوگ ایسا چاہتے ہیں لیکن کیا کوئی دیکھ گیا ہمارے ہم عدالت کے تیم سود کے خلاف فیصلہ ہوٹکا ہے اب وہ پریکٹیکلی کس طرح سے پوسیبل ہوگا اس کے لیے یعنی انیشنل یہ ابھی ٹائن لگے گا اگر یہ فائنل ہو گیا اس کے اپروڑل ہو گئی فائنل لیکن عدالت نے فیصلہ دے گا اللہ کی عدالت نے فیصلہ تو عزت سے معجول ہے ہمارا کام یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خود کو سب سے میں نے اپنی ذات کی ضمدہ میں نے خود کو اس چیز سے نکالنے کے لیے افرت کرنے چاہیے پھر جو یعنی اپنے اردیف والے ہیں ان کو اس سے نکالنے کی کوشش کرنے چاہیے اور آپ نے کہیں کہ جب سب لوگ سون سے نکلنا چاہیے لیکن کو نظام خود بہت خود رہلکا ہے اور باقی یہ کہ جو جانئی صاحب علم ہے اور صاحب یعنی ہے ان کو بھی کوشش کرنے چاہیے کہ اس نظام کی تطلیلی کے لیے اپنی تمام تک کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہو جاتے لیے ہم پر سب شمیرے اپنی ذات کے ضمداری کہ ہم سوچ ضمداری کو ضرور کی جاتا ہے جیب پلیز اسلام بھائی دیچے کریں میرے بھی تک سی اسسنہ پر سن ہے کہ ہم سوٹی حضاب میں ایک چینرلائز قصہ بن چکے ہیں ہماری سیلرے بینک میں آمدی ہے ہم پیلی کے رکھے ہیں سب کچھ ہم بینک کے ذریعے کر رہے ہیں تو ہم اس کے اطاق تو ہو سی سکتے ہیں ہمارے بھی بڑا مشکی لیا ہے سربائیوٹ تو کچھ بینک کبھی نہیں کہنے چاہیے دیکھئے سوڈی حضاب کے تحت بینک چل رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ پہنچ ہوتے ہیں اچھا اب آپ کرتے ہیں کہ ہماری جو پروفٹ و لوس شیئی کے ساتھ چل رہے ہیں آپ وہاں سے نگال کے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ پہ ڈالیں ڈیفیکٹ نہیں ہے اچھا آپ کا جو پروفٹ فنڈ ہے یا آپ کے پاکے جو جو آپ کی یعنی کوئی جو کمٹ کے جاری سے مرات ہے اب اس مواملے میں آپ کو بلکل کلائرٹی ہوتی ہے کہ آپ کا کتنا حصہ جو ہے وہ سوڈ کا ہے اور کتنا حصہ جو کس طرح سے ہو دیا جارے ہیں آپ اس بارے میں یعنی آپ کو ایون یعنی سود سے بھی اٹھا کے لے دی جائے گا وہ آپ کا فلٹ نہیں ہے وہ آپ کا فلٹ نہیں ہے یہ پورا نظام ہے سسٹم ہے جہاں تک آپ بچ سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز تک جو ہے وہ یعنی حرام کے دائرے میں آتی ہے وہاں سے بچ سکتے ہیں جتنا آپ کر سکتے ہیں جیسے قرآن کی میں آتا ہے اللہ کا تقوی احتیار کریں جتنی تو وہ اس میں بات رکھتے ہیں تو جتنا استعداد رکھتے ہیں انہاں بچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے پہلی دیکھتے ہیں جی کوئی اور بات کرنا چاہیے جی اللہ تعالیٰ نے پہلی دیکھتے ہیں ہمیں انگاریت سے کریں آواز بات کریں آپ نے پہلی دیکھتے ہیں ہاں پھر کیا چیز آپ نے پھر کیا چیز آپ نے جانے کی کچھ لکھایا آپ نے ہاں جی بتائیے چلیں ملتا ہے؟ پورا رسو آپ کو پڑھنا بڑا مشکل ہے میں بہتا ہے آپ یہ بتا دیتی کیا سواد ہے ہاں اس میں میں باہت کیا دکھا ہے اس میں بہت کیا نہیں بیٹا، پوائنس بتائی پوائنس بتائی کیا سبب کیا ایک بان بات ایک بان ایک بان سب اچھا ٹھیک ہوگا ایسا جی پتا ہوتا اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک میں نے پورا کہیں گے کہ یہاں سے ایک فوق ہوگا ہے اس کے بطبے مجھے لئے سورے متفقین میں ناپٹوں میں کبھی نہیں ہم کو فرائز میں کبھی کو تعلی اس کے بردرین میں جو سزار انہوں نے سنت اتر کہیں کیوں نہیں ہوگا کیوں بجدی پانی لیے کھانا ختم ہوگا ہمارے مقدروں سمچ چیز ختم ہو جے گی جیسے ڈاکٹر چھوگر منہ کر دے گا گوشت منہ کر دے گا اور اگر منہ کر دے گا تو یہوں بھی یہ چیزیں سمجھے مہنگی ہوگے بھی ہمارے مقدروں سے دھور ہوگے اور یہ اپنے جو فرائز اینڈ پھوٹی کو تاہی کی سمتا ہے صحیح سبحانت اللہ حممہ وابی حمدی مشہدو اللہ حیدہ حافظ اللہ حمدہ اصطافرہ وانا بھوکو ایک دعا کرتے جائیں یہ کسی کے کھائی کی طبیب خراب اللہ تعالیٰ انہیں شفائی کاملہ آمین تمام پیشنس کیلئے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفائی کاملہ آتا رہا ہے آمین اور فائزت کی امر کیلئے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفائی کاملہ ماجر آتا رہا ہے آمین سب کو و سب کو کاملہ موسیقی